پی پی ون سکسی سیون میں سترہ جولائی کو زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہاں پر نظیر احمد چوہان کے مدل مقابل شبیر احمد گجر ہیں ویسے ہے تے سارے تماشوینے گئے نے پیس کابل کوئی بھی نہیں گا عمران چکمدیا غریبو کا تھوکر میں گھر بنا جئے کانا جئے دیئے چودہزار روپے دیئے پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا پانسو جائے ہم نولنے کو انشاءاللہ بڑھ دیں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ میں اس وقت موجود ہوں پی پی ون سکسی سیون میں سترہ جولائی کو لاہور میں جن چار صوبائی علکوں میں زمنی الیکشن ہونے جارہے ہیں ان میں سے ایک اہم ملکہ ہے کہ یہاں پر پاکسر مسلمی قنون کے نظیر احمد چوہان پہلے تحریکی انصاف کی سیٹ پہ جیتے تھے یہاں پر اور اس کے بعد منعریف ہوئے اس کے بعد یہاں پر زمنی الیکشن ہو رہا ہے اب وہ پاکسر مسلمی قنون کی ٹکٹ پہ یہاں پر ایمپی کا الیکشن لڑے ہیں ان کے مدر مقابل شبیر احمد بجر ہیں جبکہ جماعت اسلامی کی خالد احمد بٹ اور تحریک لبائی کے اس نیند شہزاد یہاں پر الیکشن لڑے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاس جو دوزار اٹھانہ کا جنرل الیکشن تھا اس میں نظیر احمد چوہان نے چالیس ہزار جبکہ پاکسر مسلمی قنون کی طرف سے میاں سلیم نے ٹھتیس ہزار ووڈ لیے تھے اور تیسرے نمبر پر یہاں پر تحریک لبائی کر رہی تھی اب یہاں پر کون جیتے گا سترہ جولائی کو کون یہاں سے یہ سیٹ بھین کرے گا لوگوں کی رائے کے ہے یہ ساری اس حلقے میں آپ کو چال کر بتاتے ہیں کس کو ووڈ کریں گے ویسے ہے کہ سارے تماش بھی نہیں گئے کوئی ایس کابل کوئی بھی نہیں گا کس طرح غصہ نہیں غصہ نہیں ہے سیاستان نہیں ہے یہ سارے وہ سٹیشو نہیں کہا دے درامے گانگبازی ہیں یہ سارے ہوئے گئے انہیں چاہتے ہیں تو اسے آپ ہی دارے کام کرنے والا بندہ ہے بوڈ پھر کسے کریں گے کیوں کریے کوئی بندہ دے آئے نا لہنے والا ہوئے کوئی عمدی ہتبار کرنے والا ہے جو تو پتہ ہے گھوٹری کی پاہوے کری ہے ٹماتر کی پاہوے کریں ابھی آپ نے پاکستان مسلم نون کا فلیکس یہ کہ یہاں پر پکڑا ہوا تھا وہ قیدت میں پکڑا تھا یہ کس معبد میں وہ نیچے گیڑا تھا سبین پر کس نے شرے کی والد گئی تو وہ ہوتھ بہوت نیچے زمین پر گڑ گیا وہ میں آپ کو دکھانے کے لئے لے کے آیا ہوں آپ وڈ کسے کریں گے اب کوئی تو جماعت ہوگی ان میں سے گوشش ہے مران خان کو دیں پیٹی آئے گا جی اتنی سوچ کیوں رہے ہیں پھر دیلنا تو دے دیں اسے اسے وڈ ہم نہیں دے سکتے نا ہم اپنا پرائیم نیسے چوز ہی نہیں کر سکتے ہم تو چوڑ کرتے ہیں مدعب کرتے ہیں چوڑ کا وڈ جاتا ہے جو بھی ہے نیچے جس کمپنی کا بھی ہے اب وہ جس کو مزی مندعب کرے پیسے لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے پرائیم نیسے لیے مندعب کر سکتے ہیں ہم کسی کو بھی وڈ نہیں دے سکتے ہماری مزی ہے نہیں ہمیں تو سکر فیو کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے پیچھے نون کا آگیا پوستر استفاللہ اولا والا قوت اللہ بللہ یہ کیا اشرارتیں آپ کر رہے ہو آپ ان کے سپورٹر ہوں ہاں جی کیا بجائے ان کو سپورٹ کرنے کے اچھے لگتے ہیں اچھی کار دکھتے ہیں یہ اچھی کار دکھتے ہیں یہ تو پاکستان تریقے انساب میں ہوتے تھے یہ بھی دونوں ہی ہیں یہ تریقے انساب میں ہوتے تھے ایک دو مہینہ پہلے تو یہ ان کی لے لیے نا وہ پر آکھ لڑی ہے یہ نیک لڑی ہے اچھے کون سے ہیں یہ پوستے وہ اچھا ہے نیا کھلاڑی ہاں جی نان خان یہ بہلا یہ بہلا یہ چھے ہاں جی کسی ووٹ پانے جانے نہ لکھا دیکھو یہ نا پتہ نہیں کنوں جا رہے کنوں پا رہے کسیوں پتہ نہیں بس باغلا ہوئے آپ کو کیا ہوئے آپ کسی ووٹ کریں گے پی ٹی آئی اس کی کیا وجہ ہے پی ٹی آئی سے محبت کی وجہ بس کپتان 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 چوڑ نہیں ہے کپت نہیں ہے بکاری نہیں ہے تھوڑا سا پاکستان کا اس نے اطمال بہال کی ہے کیا کہتے ہیں دوسرے مبالک میں نہیں تھے دوسرے مبالک میں جاتے ہیں کوئی کہتا ہے پاکستان ہی ہے آپ فقیر ہیں آپ ٹی ڈیشن پہ چلتے ہیں خان نے آپ لوگ اطمال بہال کی ہیں کافی حد تک بہت ہم بھی پہلے سپورٹر نون لیگ کی تھے اور بڑے پکے سپورٹر تھے لیکن یہ جو پیچھے جو کچھ ہوا ہے سب کے سامنے سب کو بتا بھی اس چیز کا یہ آپ چینج ہوئے ہیں الحمدللہ اور اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو نکالا گیا سادھی شوئیے ہوا ایکزیکلی ایسے ہی ہوا ہے جی بالکل چچا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پیٹے کو ووٹ دیں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے ٹھیک کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آئے ٹیو کیا بجائے عمران خان کو ازمانہ باقی ہے کافی ازمانہ بہتر جا رہا ہے بہتر جا رہا ہے دوبارہ اس کو لائیں گے توقعات ہیں توقعات ہیں امید ہے کہ وہ کوئی صحیح کرے گا تو ووٹ اس کو کریں گے یار آپ سوس کا بات آپ لوگ کرتے ہیں نواز شریف کیا کر دی ہے لوگوں کا مشین چلایا مشین ختم کر دی ہے یہ کیا ہے یہ کیا لاتے ہیں گاکینی خریدار دیکھا یہ گرانی نہیں ہے بات ہی ہے کہ نا عمران چکم دے غریبوں کا توکر میں گھر بنا دی ہے کانا دی دی ہے چودہ زار روپے دی دی ہے بجلے کبیب کرونا یا بجلے کبیل ختم کر دی ہے یہ سب امیان خان نے کیا یہ کیا کر دی ہے یہ نہیں کر رہے یہ کوئی بھی نہیں کرتے صرف امیان خان مشین چلایا کراشن کوب چلایا یہ ختم کر دی ہے یہ ظلم کر دے چھٹی کرے گا یہ ہے یہ ہے منگائی ہے پیٹرولی ایسا ہے پیلڈ دو سو روپے کا لارائی منڈائی میں جائے گا لاری اڈا اب یہ رشکے والا ست سو روپے بولے گا یہ کون پرداشت کرتے یہ عمران خان کی غمت میں ایسا کچھ نہیں تھا کچھ نہیں ہے الاز بہت اچھے تھے بہت اچھا ہے اس کا ملب ہے اسی کو ووٹ کریں گے یہ رہا میں ذاتی اس کو دے گا ہے عمران خان تو کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے ووٹ کریں گے تحریک اللبائک تحریک اللبائک تحریک اللبائک میں ایسا کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ کریں ان سب کی نسبت ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا ان کا موقع ٹھیک ہے یہ لوگ تو صرف جو بار والے ہیں انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں الفاظ بدل بدل کے کہ غلامین نہیں منظور لیکن سارا اجنڈا تو بار کئی ہے نافذ کرتے ہیں عوام پہ آپ نے عدم اعتماد کر دیا نون پہ بھی اور پی ٹی آئی پہ بھی آپ نے کہتے ہیں کہ اسٹم تیری کے لبائک بہتر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی اگر جہاں سے جیتی ہے کام کروانے میں کامیاب ہو جائے گی وقت لگتا ہے فوری تو نہیں ہو سکتا اگر ایک سیٹ پنجاب سے انہیں مل بھی جائے یا چار مل جائیں تو فوری تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن سچے آدمی کو سپورٹ تو کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہو آپ کس کو ووڈ کریں نون لی کو نون لی کو ووڈ کرنے کی کیا کوئی وجہ دیں گے نون لی کو کامی نون لی کر دیا پی ٹی آئی کے کچھ بھی نہیں ہوتا ایٹی فائف روپیز پیٹرول کی قیمت بڑھ گی کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا جب پہلے بڑھے تین ساڈ اس کو کوئی نہیں بولا انہیں کی آگ لگائی ہوئی ہے یہ آگ کن کی لگائی ہوئی ہے عمران خان کی اور آپ لوگ بجھا رہے ہیں ہم بجھائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اور یہاں پہ آپ کو اس بات سے نہیں فرق پڑھا کہ یہ کینڈیٹ تو پہلے پی ٹی آئی کے تھے پھر نون میں آگئے نہیں 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 اس سے بہت بہت سنے وہ تو پھر جو نون جی جو پہلے تھے اس میں بھی ان میں سے اب جب جو عمران خانے گوز آئی تھی تو وہ کہاں سے پناہی تھی انہی لوگوں کو سپناہی تھی کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو نون لیگ کا ہی ووٹ ہوگا وہ اس لیے کہ وہ مخلص ہے نون لیگ نے بہت اچھا کام کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دونوں سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ انہیں نے قبضہ معافی آپ اٹھایا فوٹ پاک کی اوپر چیک کر لے آپ کیوں نے بٹھایا نون لیگ کے دور پہ بیٹھے ہیں ترکین صاحب نے اٹھایا نہیں تھا ان کو کلہ کالے اٹھایا کوشش تکیئے ہیں دونوں پارکنگ کی اوپر اٹھے لگوائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں سونے میری بات سونے لگے نون لیگ دے لگے نون لیگ دے لگے ان کی پاس مال لیتے ہیں ٹھیک ہے آگے یہ سچے ہیں ان کی قومت اٹھا رہے ہیں 17 جولائی کو زمین ایل ایکشن ہو رہا ہے تو کس کو ووٹ دیں گے امید تو بڑی ہے شیر صاحب کو دیں گے شیر کا امیدوار تو نظیر چوہان صاحب تھے وہ پہلے ترکین صاحب میں تھے وہ ترکین صاحب میں تھے لیکن ان کا انصاف نہیں ملا اس لیے وہ شیر والا آگے شیر انصاف دے گا اس لیے وہ واپس کی ووٹ درہا ہے شیر کا شیر کا پکتے ہیں کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے آپ نے اس کو ووٹ کرتے ہیں ہم نے شیر کو دینا باندر بھی کھوڑا جائے کہ شیر کو دینا اب اتنے اس طرح میں مسکراتے کیوں ہیں اس کی مسکرانے کی وجہ اتنے خوش رہنے کی وجہ شیر کہتا ہے کاروبار کرو ٹینچن نہیں ہو کاروبار نہیں ہوگا بڑھیوں کاروبار کر دیں گے پیسے کو مانگ دیں روٹی خان لو دیں ان کی گھومت جب ہوتی ہے تو تب کاروبار ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے کاروبار کو ترجیل دیتے ہیں خان صاحب کہتا ہے کاروبار کو ترجیل نہ دو یہ کہتا ہے اپنے آپ کو چینج کرو کاروبار ہوگا اٹرک مٹے بندہ چینج ہو جائے گا کس پارٹی کو ووڈ کریں گے ہم انشاءاللہ تحریک لبائی کو تحریک لبائی کو کیا وجہ تحریک لبائی کو ووڈ کرنے گا یہ کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو بھی چانس دے کے دیکھ لیا ہے نونلی کو بھی دے کے دیکھ لیا ہے تو ان کا بنتا ہے جو اسلام کے نام پر اٹھیں ان کو چانس دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہاں پر سعاد حسین رزوی لیڈ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی سیٹ زیتے تو کام کروا سکتی ہاں انشاءاللہ ضرور اور کروا رہے ہیں کام پارٹی ابھی اتنے اقتدار میں نہیں ہے لیکن پھر بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ نونلیک نواز شریف زندہ بار کیا وجہ ہے بہت فیورٹ آدمی ہے وہ بہت ملکوں نے کام کیا ہے ملک کے اندر انہوں نے پچیس سال تیس سالیاں گزارے الحمدللہ بے نظیر نواز اسے پیپرس پارٹی سے بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے نونلیک والے زندہ بار پاکستان تیریکن صاحب تیریکن صاحب بلکل زیرو ہے جی کنٹینر پر کھڑے ہوکے عمران خان صاحب نے بڑی اچھے اچھے گفتوگی کی ہے کہ جس ملک میں مہنگائی ہو وزیر آدم چور ہے جس ملک کے اندر مہنگائی ہو وزیر آدم چور ہے جس ملک کے اندر پیٹرول مہنگا ہو وزیر آدم چور ہے میں نے ایک کروڑ نوکرییں دینی ہے پچاس لاکھ درخت لگانے ہیں جی انشاءاللہ میں خود کشی کر لوں گا اور کرزے نہیں لوں گا دوسرے ملکوں سے انہوں نے کرزے بھی لیے جی دس گناہ پانچ گناہ زیادہ انہوں نے کرزے بھی لیے نواز شریف سے زیادے نواز شریف صاحب نے اگر کریپشن کی ثابت کر دکھا دیں آپ پوری دنیا کے اندر انہوں نے شور ڈالاوا ہے ڈاکو ڈاکو چور چور کھا گا کچھ بھی ہو نون کو ووٹ نون لیگ ہم تو سر جی نون لیگ کو ووٹ دیں گے کیونکہ نون لیگ کام کرنے والی ہے جماعت وہ گریب عمام کے بارے میں سوچتی ہے کچھ کنگے بہتر کرے باقی جماعتیں نہیں سوچتے باقی جماعتیں بس لیگ جو تو ہوتی ہے کہ سمجھ لے کہ کچھ پتا نہیں ہوتا کچھ کیا کرنا ہے آج پچھلی کمبت گئی ہے میں نے پتا کوش نہیں تھا چار سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا نہ گریب عمام کے لیے نہ اگلی عمام کے لیے کہ اس کو سلط دیں صرف اگر سلط دیا ہے اپنی انہوں نے پریبیسی کو سلط دیا ہے جو ان کی اپنی عمام目 ان کو سلط دیا ہے جو اپنے نون لیگ والی سب کو سلط دیتے ہیں نون لیگ یہ ہے بعد گریب عمام کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کارابواری لوگ ہیں یہ لوگ نہیں کارابواری لوگ یہ چار کے کہنے بائیس سال سے وہ کر رہے ہیں جو دو جائز کر رہے ہیں کرپشن کی چار سالوں میں کیا کیا کچھ ثابت کر بائیں ہیں یہ حضرت یہاں پہ سترہ جولائی کو الیکشن ہو رہا ہے کس کو ورڈ کریں گے کس پارٹ نون لیگ کو انشاءاللہ کیا ہے ایسا نون لیگ میں پٹرول دیکھیں کچھ ہے پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا پانس ہو جائے ہم نون لیگ کو انشاءاللہ ورڈ دیں گے اتنی محبت کیوں ہے محبت اس لیے کہ وہ ہر کام کرتے ہیں دل گا کے کرتے ہیں اور صاحب کا خیار رکھتے ہیں یہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آیاں دنوں نے مہنگائی کو اٹھے ہیں کیوں صاحب نے صاحب کو جھوٹ بولا ہے آپ تک کون سا چاہیے کیا خان صاحب نے آپ لوگ کو کوئی پروبلم نہیں مہنگائی نہیں کوئی پروبلم نہیں مہنگائی ہے نہیں ٹھیک ہے صاحب کچھ صاحب کھا کے سوتے ہیں کون سا بندہ بکھاس ہو رہے مجھے بتائیں گریب آدمی کا بڑا برا حال آگے سو رہے ہیں کوئی گریب نہیں بکھاس ہو رہا ہاں پیڑ پر کے کھاتے ہیں یہی باتیں جب امان خان کی قومت میں ہوتی تھی تب آپ لوگ تنقید کرتے تھے کہ یار دیکھیں مہنگی ہوگی چیز یہ ہو گیا وہ ہو گیا جب نون کی ہو تو آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے مران خان کی مہنگائی ہے وہی نہیں ہو روک رہی مران خان کی مہنگائی ہے ہاں اسی کی کیوں ہی ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ بغت رہے ہیں ہاں وہی بغت رہے ہیں وزیرا ہم بھی بغت رہے ہیں ہم بھی بغت رہے ہیں پھر اب حالات کیسے ٹھیک ہوں گے یہ انشاءاللہ کوئی تین چار سال ہی جس کو ملیں گے تو ہوں گے بہتر انہی کو نون لی کو نون لی کو ووٹ کس کو کریں گے یہاں پہ زمین الیکشن میں نواز شریف کیا ہے ایسا نواز شریف میں جو بھی ہے سونا ہمارے لیے جو بھی کیا اس نے آج کا سونا ہی کام کیا اس نے سونا سے مرات آپ کہہ رہے ہیں اچھا کام کیا اچھا کام کیا پبلی کے لیے آپ دیکھیں سانس لینا مشکل ہوگیا اب لیں کا حکومت تو نواز شریف کی آپ کہہ رہے ہیں پبلی کے لیے سانس لینا مشکل ہوگیا تو نواز شروع کی کمہ آپ کے سامنے کتنا کچھ بڑھム ہے ہر چیز بڑھ گیا یہ دیکھیں کتنا بڑھ گیا ہے نون کی اکومت نا تو پھر نواز شریف� roughly اس کے تو نگ سے حکومت ان کو ڈیو جائے گا اور کس سے آئے گا پير بوٹ بھی ان کو دیں گے آپ کیا کریں مجبوری عوام بول دی رہے یہ بولے بولے کی ساتھ چلے گی عوام کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے نواز شریف کے ساتھ جانا چاہتی ہے مران خان صاحب تو بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں وہ تو دنیا سارج کرتی ہے سیاست کہتے کسے ہیں جلسوں کو جلسوں کو کہتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ جب الیکشن ہوں گے تو نواز شریف جیتے گا اس کا کوئی نہیں بتا کون آتا کون نہیں آتا یہ اللہ ہی بہتر کس پارٹی کو ووٹ کریں گے نون ہے پی ٹی آئی ہے باقی جماعتیں ہیں جی میں تو کسی کو بھی نہیں کروں گی کیونکہ ہمارا ووٹ دینا نہ دینا ایک ہی برابر ہے کیونکہ یہ سوچ کیوں ہے کہ ہمارے ووٹ دینے سے کو فرق نہیں پڑا فائدہ تو ان لوگوں کو ہوتا ہے نا فائدہ عمام کو تو نہیں ہے کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں ہے آپ نے اس سے پہلے کبھی ووٹ نہیں کیا میں نے ووٹ دیا ہی نہیں کبھی کسی کو نہیں کبھی کسی نے موٹیویٹ کیا ہوگا یار ایک مرتبہ تو ٹرائی کر کے دیکھیں ہاں جی کیا ہے ویسے مجھے شباز شریف اچھے لگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ووٹ نہیں دیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس کو بھی ووٹ دیں گے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے ہاں جی کوئی فائدہ نہیں انہوں نے حالاتی بڑے خراب برے دکھا دیئے دونوں نے وہاں بھی مطمئن ہی ہیں ووٹ ڈالنے پہ نا پھر کوئی تو ہوگا جس کو ووٹ کریں میں نون لیک ہوں اس لئے ڈا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے دیکھو لوڈ شیڈنگ اب کم ڈرول کی ہوئی ہے کافیات تک اور سیب سے لے اٹھا گی پہ بھی دے رہے ہیں وہ عمران خان نے تو کرونا بھی لے آیا اوپر سے حالات بھی بہت سان تو نہیں علا ہے آگے دیکھو اید دن دے آ رہا ہے یہی کام کے دن ہے اید کے تو انہوں نے نو بجے کی ٹائمنگ رکھ دیا دس بہے تک بارہ بہے تک کھولی رہنی یہ اس لئے شباز شیفی کی کمت ہے نون کی کمت ہے نون کی کمت ہے وہ تو دیوچس پر اوام کے بارے زیادہ رکھتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم سوار رہیں گے ووڈ کو عزت دو مقائی کے خلاف ووڈ دو اس کا مطلب یہ ہے تو نہیں ہے نا کہ مقائی مزید ہوں ووڈ دیں تو دوسرے پتا چلے یہ مقائی ہوں شکوا بھی ان سے کہا رہے ہیں اور ووڈ بھی کریں ہاں ووڈ بھی کر رہے ہیں